آج بیونڈی شہر میں اکرم خان دوارہ ایک امبولنس کے شروعات کی گئی نمسکار آداب آج بیونڈی شہر میں علموین ہسپٹل کے سنچالت اکرم خان دوارہ ایک امبولنس اے آئی ایم آئی ایم کے بینر تلے شروع کی گئی بیونڈی شہر کے علموین ہسپٹل دوارہ سنچالت یہ امبولنس بیونڈی شہر کے جنتہ کے لیے کام آئے گی اور کچھ اس طرح کے جو لوگ مجبور ہوں جنہیں ایمبولینس کی ضرورت ہوگی تو اکرم خان اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے سمپر کرنے کے بعد یہ ایمبولینس مفتو میں بھی مل سکتی ہے میں خان فقر ایلم آج جو ایمبولینس جو آپ کے مجم سے یہ پانو کیا گیا ہے کیا گیا ہے اور کیا اس کی سوا رہے گی پہنچ رہے گا یا کس طریقے سے رہے گی سوا اس میں جو ہے آج اکرم بھائی کے دورہ یہ شروع کیا گیا ایمبولینس ہے یہ مینی کاڑیک ایمبولینس ہے جس میں جسنا بھی فیسیلیٹیز ہوتی ہے ایک ایمبولینس میں پہنچ پہنچ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہائر سینٹر کے لیے آکسیجن سیلینڈر بائی پیپ اور انفیوزن پم سیرنج انفیوزن پم وغیرہ یہ ساتھ فیسیلیٹیز کے ساتھ میں یہ ایمبولینس شروعات کی گئی ہے اکرم بھائی کے دورہ اس میں جو لوگوں کو سیوا چاہیے رہے گے تو اس میں جو ہے ایک نمبر دیا ہوا ہے ایک نمبر ہم جاری کریں گے اون نمبر کے طرح آپ بکنگ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے گری پیشنٹ کے لیے پور پیشنٹ کے لیے اس کے لیے فری سیوا بھی ہے اور جتنا منیمل اور ایفارڈیبل چارجت رہیں گے اس کے لیے یہ فیسیلیٹیز سٹارٹ کی گئی ہے صرف ہائیر سینٹر ہی نہیں بلکہ آل آور انڈیا پیشنٹ کو ٹرانسفر کرنے کی فیسیلیٹیز سٹارٹ کی گئی ہے یہ ایم آئی ایم کا اس کے اوپر بینر بڑا ہوا ہے تو یہ پارٹی کے طرف سے ہے یا کس کے مادرم سے یہ چاند کیا گیا ہے یہ اکرم بھائی کے دورہ ہی چروع کیا گیا ہے جو کہ اکرم بھائی پارٹی کے ایک میمبر ہے تو انہوں نے ان کا ایک بینر کے انڈر میں یہ کام سٹارٹ کی ہے جیسا جو گائیڈ لائنس ہے گورنمنٹ کا جو رولز ہے اس کے احساب سے لیا جائے گا سب سے پہلے تو میں اکرم بھائی کو مبارک بات دوں گا کہ اس نیک کام میں بڑا چڑھ کر حصہ لئے اور ایک نئے کام کا شروعات کیے اور گریبوں کے لئے انساءاللہ فری سیور رہے گا اور جو منیمنٹ چارج رہے گا اس کو ہی لیا جائے گا اور یہ لوگوں کے سیور کے لئے ہی یہ ایمبولنس کا سروعات کی ہے اور انساءاللہ یہ لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند ہو گئی ہے جو بھی سہولیت ہوگی لوگوں کو اچھے سا پیس کیا جائے گا بہت اچھا سوال کیا آپ اس کے لئے لوگ کرتے ہیں لیکن ایسا یہاں پر نہیں ہوگا یہاں پر کھلوس دل سے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ اچھے ڈھنسو ہوگا اور گریبوں کے لئے یہ فری رہے گا اگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے لئے فری کیا جائے گا اور جس کے پاس ہے طاقت ہے اس کے لئے ریجنبل لیا جائے گا ایسا کیے اور اس کو وعدہ خلافی ہوگا انساءاللہ ایسا نہیں ہوگا میں اکرم خان بیبنڈی سے یہ جو ایمبولنس سیوا سروع کی گئی ہے وہ ایم ایم کی طرف سے سروع کی گئی ہے اور انشاءاللہ گریبوں کے لئے یہ فری ہوگا اور جو گریب ہوں گے جو نہیں دے سکتے ہیں ان کے لئے فری رہے گا نہیں تو آئیسے بہت سائے لوگ ایمبولنس چالو کیے اور دو مہینہ تین مہینے بند کر دیا اور کچھنے میں پھک دیا گیا ہے اس کو لیکن یہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا یہ مہینی کارڈی ایمبولنس ہے یہ آل آور انڈیا کے لئے چالو کیا گیا ہے اور اس کے اندر ہر چیز کی فیسلیٹی ہے ڈاکٹرز بھی ہیں اور ڈرائیور بھی دو ڈرائیور ہیں ڈاکٹر ہیں اور یہ ایم ایم کی طرف سے ہے اور جو کم سے کم ریجنبل دام میں یہ چلے گی ہے جو چارجز لیا جائے گا اور یہ جیسے کی اکبر ادنویسی اور اصو دینویسی صاحب جو اہدر آباد میں کرتے ہیں وہ اس آپ سے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے پہلے جو ہسپیڈل میں نے کوویڈ میں چلایا سب سے کم پیسے لیا پورے آل آور انڈیا میں سب سے کم پیسہ میں نے لیا کسی کو بھی جانا نہیں لیا جو آدمی جو دیا وہ لے لیا میں نے یعنی کسی کو یہ نہیں بولا زیادہ سے زیادہ چاہیے یا کم سے کم کوئی آدمی میرے پر بلیم نہیں کر سکتا یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایم کو توڑنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ لگے ہوئے اس کو توڑنے ہوئے جو پچھلے چار سال پہلے ہوا تھا وہ پھر سے شروع ہوا ہے انشاءاللہ یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم لوگ ہماری چینل پر جو بھی خبریں دکھائی جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں اچھی ہیں اور شہر کے ہتھ کے لئے ہیں تو آپ ہمارا چینل سسکرائب بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پر جا کر بھارش شکتی سمچار